دوستکار دوستوں ایک عرصے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ لائف جڑ رہا ہوں مگر یہ موقع بہت خاص ہے یہ موقع اس لیے خاص ہے دوستوں کیونکہ یہ سال پردھان منتری ناریندر موڈی کا آخری سال ہے ہو سکتا ہے دوہزار انیس میں دوبارہ چنکیا ہے مگر یہ جو کارکال ہے ان کا یہ آخری سال ایک طرح سے مانا جائے گا لہٰذا سب کی دکھا آج کے ان کے بھاشن پر تھی سب کی دکھا ان کے بھاشن پر تھی اور میں بہت باریکی سے ان کے بھاشن کے ہر پہلوں کو دیکھ رہا تھا ان کی بھاشن کے جو اچھی باتیں ہیں وہ تمام اچھی باتیں تو آپ کو پتہ چل ہی جائیں گی اور آپ کا وقت نہ برباد کرتے ہوئے میں سیدھے مدے پر آتا ہوں سب سے پہلے تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پردھان منطری نے قوتہ کے انداز میں ہی صحیح یہ ضرور کہا کہ میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں ویاکل ہوں مگر میں بھی بے چین ہوں موڈی جی میں بھی بے سبر ہوں میں بھی ویاکل ہوں اور میں اس لیے بے چین اور بے سبر ہوں کیونکہ آج کے اس بھاشن میں آپ نے کئی چیزیں دیش کے سامنے نہیں رکھیں جو آپ سے امید کر رہا ہے تو پچھلے ایک گھنٹے میں قوتہ کی شکل میں میں جو کچھ کہہ پایا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے والا ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں آتر ہوں کیونکہ محلہ سرکشہ کو لے کر آپ نے اتیاجاریوں میں بلاتکاریوں میں فانسی کا ڈر تو دکھایا مگر آپ راجنیتاؤں کو بھول گئے میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں کیونکہ اب بھی آپ نے قانون کو پولیس کو دوش مکت رکھا میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں کیونکہ ان راجنیتاؤں کو آپ بھول گئے وہ راجنیتا وہ راجنیتا جن کے ذہن میں قانون کا ڈر نہیں ہے میں بے چین ہوں بے سبر ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کہتی ہے مودی جی کہ نربھایا فنڈ کا تیس پرتشت بھی آپ نے استعمال نہیں کیا آپ نے تیس پرتشت بھی استعمال نہیں کیا جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے اپریل 2018 میں کہ نربھایا فنڈ کا استعمال نہ ہونا بتاتا ہے کہ سرکار کی کیا نیت ہے اسی لیے میں بھی بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو آج تک اتحاس میں نہیں ہوا وہ پہلی بار ہوا جب ایک آٹھ سال کے معصوم کا بلاتکار اس کا گینگ ریپ ہو جاتا ہے کٹھوا میں اور اس کے بلاتکار کے آروپیوں کے پکش میں آم بھیڑ نہیں آپ ہی کے سرکار کے آپ ہی کے پارٹی کے دو منتری دکھائے دیتے ہیں موڈی جی اسی لیے میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں ویاکل ہوں سوال یہ کہ آپ کے پارٹی کے نیتہ اس ریلی میں کیوں دکھائی دیتے ہیں نیند مجھے تو نہیں آئی تھی موڈی جی کیا اس کھٹنا کے چلتے آپ میں ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوئی تھی آپ بے سبر ہوئے تھے آپ کے ذہن میں ویاکلتہ پیدا ہوئی تھی کیونکہ میرے ذہن میں تو اب بھی اس معصوم کا چہرہ ہے اس معصوم کے چہرے کو تو میڈیا نے ڈھک دیا مگر میڈیا میں ہوتے ہوئے میں نے اس معصوم کے چہرے کو دیکھا ہے میں نے اس معصوم کی لاش کو بھی دیکھا ہے اور میں جب بھی اس معصوم کی لاش کو دیکھتا ہوں مجھے نین نہیں آتی ہے میں بے چین ہوتا ہوں میں بے سبر ہوتا ہوں اور اس لیے بے سبر ہوتا ہوں کیونکہ پہلی بار اس دیش کے اتحاس میں بلاتکار کے آروپیوں کے پکش میں ایک بھیڑ دکھائی دی اس بھیڑ کی نوائنگی کسی اور نے نہیں آپ کے ہی منتریوں نے کی آپ کے ہی نیتاؤں نے کی اسی لئے میں بے چین ہوں بے سبر ہوں میں بے ویاکل ہوں میرے سامنے وہ منظر دکھائی دیا جو میں بھول نہیں سکتا میں بے چین ہوں بے سبر ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ اتر پدیش کے انعاؤں میں جب وہ گینگریپ ہوا تب اس لڑکی کے چہرت پر آپ کے ہی پارٹی کے ایک ودھائک سریندر سنگھ نے کہا کہ تین بچیوں کی ماں کا کون بلاتکار کرے گا اور وہ شخص اب بھی آپ کی پارٹی میں موجود ہے بھول جائیے اسے کلدیب سنگھ سنگھر جس پر آروپ لگا ہے جس کے بارے میں لگاتار میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے کہ ان کا دوش جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح سے پولیس پر انہوں نے دباو بنایا میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں کہ کلدیب سنگھ سنگھ سنگھر اب بھی آپ کی پارٹی میں ہے کیا یہ چیز آپ کو بے چین بے سبر نہیں کرتی مجھے تو کرتی ہے مجھے یہ چیز بے چین بے سبر کرتی ہے یہ چیز جب میں سوچتا ہوں تو مجھے نین نہیں آتی میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب بلاتکار کے آروپی کو آپ کے سی میئر نوکر شاہ ماننی ویدھائک کہتے ہیں جب پاکسوں کا کیس لگنے کے باوجود اتر پدیش پولیس انہیں نہیں چھوٹی ہے یہ کہتی ہے کہ ان کی گرفتاری تو سی بی آئی کرے گی کیا کلدیب سنگھ سنگھ سنگھر کو پارٹی کے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے کیا ایسے میں ہم بے چین بے سبر ویاکل نہ ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں جب بھیڑ دوارہ کی گئی ہنسا موب لنچنگ پر آپ ایک ستہی بیان دیتے ہیں کہ کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے صرف ایک ستہی بیان آج کے آپ کے سمبودھن میں جب کیمرے پر مارے گئے پہلو خان کے گناہگار کیمرے پر مارے گئے پہلو خان کے گناہگار چھوٹ جاتے ہیں اخلاق کے ہتیا کے آروپیوں کے شو کو ترنگے میں لپٹا جاتا ہے سممانت کرتے ہیں آپ کے اپنے نیتا جب پہلو کے رشتداروں پر کیس لگا دیے جاتے ہیں جب پیڑت اور اتیачاری میں فرق نہیں سمجھا جاتا ہے اُلٹا اُلٹا پیڑت جو ہے وہ اتیачاری بن جاتا ہے اسی لئے میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں ویاکل ہوں میں بے چین میں بے سبر ویاکل اس لئے بھی ہوں جب میں جینت سنہا جیسے منتری کو پڑھے لکھے ہارورڈ ریٹرن ویاکتی کو دیکھتا ہوں جب وہ بھیڑ ہنسا میں شامل دوشیوں آروپیوں نہیں دوشیوں کو سممانت کرتے ہیں ہزاری باگ سسانسد ہے مہود ہے اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں کیا واقعی پڑھائی لکھائی نام کی جیسے شبدوں کے کوئی مائنے ہیں جب گھررات سنگھ ہتیاروں کے پکش میں آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہتیачار ہو رہا ہے حالکہ خود ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ بیہار میں آپ کی اپنی سرکار کیندر میں آپ کی سرکار تو یہ گھڑیالی آنسو کیوں میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں میں بیاکل ہوں اور میں اس لیے بیاکل ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ جین سنہ اور گھررات سنگھ اس دیش میں بھیڑ ہنسا کی پرورتی کو بڑھاوا دے رہے ہیں اسی لیے میں بے چین ہوں اسی لیے میں بے سبر ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ پیڑت پر کوئی آسو نہیں بہاتا آسو بہایا جاتا ہے اتیачاری پر میں بے سبر ہوں ویتھت ہوں ویاکل ہوں جب دیکھتا ہوں کہ مزفر پور بالکہ کان جس میں سات سال سے بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے پارٹی کے سوشیل موڈی جو کہ ڈیپیٹی سی ایم ہیں اور نتیش کمار جو کی چیف منسٹر ہیں سماج کلیان منتری منجو ورما کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ بات کیا یہ چیز آپ کو بے چین ویاکل بے سبر نہیں کرتی میں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب مزفر پور بالکہ بلاتکار کانڈ میں آروپی برجیش مشر کے چہرے پر مسکان دیکھتا ہوں جب میڈیا سے خبر آتی ہے کہ علاج کے دام پر وہ اسپتال میں آرہم سے بیٹھا ہوا ہے جب آئی وٹنس لڑکی غائب ہو جاتی ہے تو کیا اس گھٹنا کو دیکھنے کے بعد میں بے چین نہ ہوں میں بے سبر نہ ہوں ویاکل نہ ہوں میں بے چین ہوں بے سبر ہوں کیونکہ مزفر پور کے بعد منگیر بھاگل پور چھپرا یہاں پر ایک بار پھر معصوم لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار سیکشل ابیوز حراسمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں یہ کیسا سشاسن ہے اور اس پر کیسے خاموشی ہو سکتی ہے کیا یہ چیز آپ کو بے چین بے سبر ویاکل نہیں کرتی میں بے چین ہوں میں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب آپ نوٹ بندی پر پوری خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اس بار اس بار کے سوتن ترتا دوس بھاشن میں آپ نے نوٹ بندی کا ذکر تک نہیں کیا یہ چیز مجھے بے چین کرتی ہے بے سبر کرتی ہے ویاکل کرتی ہے اور وہ کیوں کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مجھے اس لیے کرتی ہے کیونکہ دیڑ سو لوگ لائنوں میں کھڑے کھڑے مر گئے تھے دھندے برباد ہو گئے تھے جس کی وراثت آج بھی ہے آج بھی اس سے لوگ کھڑے 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 ہیں کیا اس لیے آپ خاموش تھے اس لیے اس لیے اس مددے پر آپ بے چین بے سبر اور ویاکل نہیں ہوئے جی ایس ٹی کو آپ نے اپ لب دھی بتائی مگر سوال یہاں پر یہی ہے کہ کیا اس وقت جو ویاپاریوں کی ویتھا ہے وہ چیز آپ کو بے چین نہیں کرتی کیا وہ چیز آپ کو ویتھت نہیں کرتی آپ نے ذکر کیا فورن پالیسی کبھی آپ نے ذکر کیا کہ انڈین پاسپورٹ آج کی تاریخ میں گھر کا وشہ ہو گیا ہے میں بے چین ہوں بے سبر ہوں ویاکل ہوں جب آپ ویدیش نیتی کو ایک بڑی اپلبدی بتاتے ہیں جب مالڈیوز جیسا دیش ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے جب نیپال چین کی گودی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جب پاکستان سے سٹی سیما سے آتنک وادیوں کا کاروان بڑھتا چلا جاتا ہے اور میرے دیش کے جوان کے شہادت کا سلسلہ بھی میں جانتا ہوں کیا کہتے ہیں دھکش مہود کہ آتنک وادی بھی تو مارے جا رہے ہیں نا ارے ان کیڑے مکوڑوں کی پرواہ کس کو ہے ان کیڑے مکوڑوں کی پرواہ کس کی ہو ہے انہیں تو آپ ایک کو ماریں گے دس پیدا ہو جائیں گے مجھے پرواہ اپنے جوانوں کی ہے مجھے پرواہ ہے اپنے دیش کے جوانوں کی مجھے پرواہ اس چیز کی ہے مجھے باقی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں وہ شادت کا آکڑہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیا یہ چیز بیچین ویاکل آتر نہیں کرتی اور ویدیش نیتی ہے کہاں کہاں ہے ویدیش نیتی کیا صرف ویقتی وشیش کا مہمہ منڈن کا ذریعہ بن گیا ہے ویدیش نیتی جس انارائی پرواسی بھارتی جو ہیں وہ موڈی 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 کے نارے لگاتے ہیں اور شاٹوکار گیتکار کہتے ہیں کہ آپ میں فقیری کہاں سے آئی جب تیکھے اور تلک سوال نہیں ہوتے جب اس طرح کی چاٹوکارتہ ہوتی اور جو تیکھے اور تلک سوال ہوتے ہیں ان کے لیے گیارہ آشوکاروڈ میں باقاعدہ دو سو لوگوں پانچ سو لوگوں کی فوج بنائی جاتی ہے جو ان پر نگاہ رکھیں جو اس سرکار کی آلوچ نہ کرنے والے پترکاروں کے ایک ایک بات پر نگاہ رکھیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور پھر جو لوگ تلخ سوال کریں ان کے نمبر کو ماں ان کی بہن کے بارے میں بلات کار کی دھمکیا دی جائیں یہ تمام چیزیں بھر کر آ رہی ہیں یہ چیز مجھے بیچین کرتی ہے یہ چیز مجھے ویتھت کرتی ہے میں نہیں جانتا کہ یہ چیز آپ کو ویتھت کرتی ہے کہ نہیں مگر مجھے بہت ویتھت کرتی ہے مجھے ویتھت یہ کرتی ہے جب گاؤں کا یو جس کے پاس انٹرنیٹ تو ہے اس انٹرنیٹ پر فیس بک پر وہ اتیوادی ویب سائٹ پر جا کے اناپ شناپ پروپیگانڈا پڑھتا ہے جب اس کا باپ اس پاس آکر مجبوری میں کہتا ہے کہ بیٹا نوکری کیوں کرتے نوکری کیوں نہیں ڈھونڈتے اور وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اس نفرت کی سینہ کا حصہ بن جائے وہ نفرت جو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں جہا ایک شخص پر گولی چلائی جاتی ہے تو تالیاں بجانے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہماری سمویدنا ہے یہ چیز مجھے بے چین یتھت بے سبر کرتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ نفرت کو جائز کیا جا رہا ہے سب دھرم کے نام پہ اور کالپنک مغلوں کے کال کے بارے میں کالپنک نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں کہ مغلوں کا اتی اچار ہوا ہے مگر کیا اس کے لئے آپ کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو دو شی ڈھہرائیں جائے گا کیا اس طرح کی سوچ کیا اس طرح کی جو نفرت کا پروپیگانڈا چلائے جا رہا یہ چیز ہمیں بے چین ویتھت ویاکل نہیں کرتا کیا ہمیں اندازہ ہے کیا ہمیں اندازہ ہے کہ جس طرح کی نفرت میں ہم دفن ہوتے جا رہے ہیں وہ نفرت ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے اور یہ چیز کیا ہمیں بطور دیشواسی بے چین ویتھت ویاکل نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیسے سوچ سکتے ہیں ہنسا کی آگ کی ایک لکشمن ریکھا ہے اور ہنسا کی آگ اس لکشمن ریکھا کو نہیں لانگے گی آپ اور ہم اس سے پربابت نہیں ہوں جو لوگ ہنسا کی بات کرتے ہیں جو لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کو گندی گندی گالیاں بکتے ہیں جان سے مارنے کی دھمکی آج گائے کے نام پر ہنسا تو ہو رہی ہے اس کے نام پر خون بھی بہایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں پرسوں میرا جن دن تھا میں گائے کو چارہ کھلانے گیا تھا میں عمومن جاتے رہتا ہوں گائے کو چارہ کھلانے کیونکہ میرا مذہب میرا دھرم میرے کچھ پرتیق ہیں جس کا میں سممان کرتا ہوں اس میں میرا ماں کھلانے گیا تھا آپ وشواس نہیں کریں گے جو گوش شالہ ہے اس گوش شالہ کے ٹھیک باہر کورے کا بہت بڑا امبار ہے اور اس کورے کے امبار سے پلاسٹک کھا رہی تھی گائے یعنی کہ گائے مہلا کھا رہی کلیوگ میں یہ جو تمام گوش شالہ ہیں 36 گڑ میں مدھ پردیش میں ان کے مالک کوئی اور نہیں سنسکاری نیتہ ہیں بی جی پی کے نیتہ ہیں گائیوں کو دفن کیا جا رہا ہے یہ تمام ریپورٹ آج ہوئی ہے میڈیا میں ان کے نام پر پیسہ یہ نیتہ لے لیتے ہیں اور انہیں کھانا نہیں کھلاتے نتیجہ وہ بھک مری میں مر جاتی ہیں تو گائے کے پرتی اگر چنتہ ہے تو یہاں چنتہ کیوں نہیں دکھائی دیتی کیوں نہیں چنتہ دکھائی دیتی کیا یہ چیز ہمیں بیچین ویتھت ویاکل نہیں کرے اور دوسری طرف ہم نفرت کے پروان چڑھا رہے ہیں ہم نفرت کو لگاتار اوپر چڑھا رہے ہیں یہ کیسی بیچ رہنی ہے یہ کیسا ویتھت ہونا ہے اور یہ کیسی آتورتہ ہے کہ ہم بھیڑ بنتے جا رہے ہیں ہم بھیڑ بن گئے ہیں سوچ سے ہم بھیڑ بن گئے ہیں اور دیش تو آگے بڑھ رہا ہے دوستو ہر بار کی طرح پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی طرح سے ویڈیو بلوگ کیا تھا پردھان نفرت کے بھاشن پر میں جانتا ہوں آپ لوگ اس میں سے کچھ لوگ مجھ سے کہیں گے کہ آپ کو اچھی چیزیں نہیں دکھائی دیں دیکھ اچھی چیزیں دکھانے کے لئے ایک تنتر موجود ہے وہ چیزیں بتا رہا ہے اور وہ جو تنتر موجود ہے ان کی پہنچ مجھ سے کہیں زیادہ ہے میرے تو فیس بک میں مشکل سے ایک لاکھ چالیس ہزار فالوز ہیں مگر جو لوگ اچھی باتوں کا پرچار کریں گے ان کے پاس کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں سننے کے لئے یہ یہ وجہ ہے کہ میری جو اپنی رائے ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ کیوں میں بیچین ہوں ویدھت ہوں آتر ہوں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے اس بلوگ کو شیئر کریں اور اوپر اوپر جو ہیں آپ اپنی رائے بھی بیج سکتے ہیں آپ اپنی رائے ڈالیں اور میں آپ کی رائے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تو بہت شکریہ لوگوں دوستو میرے ساتھ جڑنے کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آج ایک بار پھر دیش کی سوطنطر تا کہ آپ کو ہار تک مبارک بات مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہم صحیح معنیوں میں صحیح معنیوں میں سوطنطر ہوں گے اور جو حقیقت ہے اس سے مو نہیں موڑیں جو لوگ آپ کے سامنے حقیقت پیش کرتے انہیں گالیا نہیں دیں کیونکہ یقین مانئے جو لوگ آپ کے سامنے ستہ میں بیٹھے لوگوں کیونکہ ستہ تو آنی جانی ہے ستہ پر بیٹھے انسان کا صرف ایک کرتا ہے کہ میں ستہ پر بنے رہوں لہٰذا اس سے سوال کیے جاتے رہنے بہت ضروری ہیں اور یہ سوال ہم کرتے رہیں گے نمسکار خیال رکھئے اپنا have a lovely day and wish you happy independence day again موسیقی